سائیفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی مران خان اور شاہ محمد قریشی کو دس دس سال قید با مشاقت کی سزا سنا دی گئی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنین نے زبانی مقتصرف فیصلہ سنایا فیصلہ سنانے کے وقت بانی پی ٹی آئی اوشاہ محمد قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے اس موقع پر بانی پی ٹی آئی اوشاہ محمد قریشی کو 342 کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کے لیے سوال نمہ دیا گیا بانی پی ٹی آئی اوشاہ محمد قریشی نے بیان دیا کہ ہمارے وقلہ موجود نہیں ہم کیسے بیان ریکارڈ کرائیں گے جج حبو الحسنان ذلکرنین نے کہا کہ آپ کے وقلہ حاضر نہیں ہو رہے آپ کو اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل فرام کی گئی وقلہ صفائی نے سوال کیا کہ ہم جرہ کر لیتے ہیں جج نے وقلہ صفائی سے کہا کہ آپ نے مجھ پر ادم احتماط کیا ہے بعد ازاں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا جس میں عمران خان نے کہا کہ سائفر میرے آفیس آیا تھا لیکن اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکیٹری کی تھی اس حوالے سے ملٹری سیکیورٹری کو انکوائری کا کہا تھا انہوں نے بتایا کہ سائفر کے بارے میں کوئی کلیو نہیں ملا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے اور مقتصر سمات کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو درس درس سال قید با مشرقت کی سزا سنائی جاتی ہے مزید خبرن آئے تفصیلات لائے مزید کیو اسنان جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com آئے دسندہ رہو awaminewshd